نمسکار میں ہنوان پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نیوز آج گیریئر کاؤنسلنگ کے ہمارے اس خاص کاری کرم کے دوران آج ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اور آج کا ہمارا جو ویشے ہے وہ ہے ایچی ایس ادھیکاری کیسے بنا جائے جہاں ہریانہ کے اندر ایچی ایس ادھیکاری کی لگ بگ ڈیڑھ سو سے زیادہ پوسٹ نکلی ہوئی ہے تو ہمارے اس کاری کرم کے دوران آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کب آویدن کر سکتے ہیں اس کی یوگیتہ کیا ہے اور جو آپ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں پریقشا وہ کس طرح کی آپ کو کرنی چاہیے اور پچھلے سال کس طرح کی کیوشن اس کے اندر آئے تھے وہ پوری تمام جانکاری ہے آج ہم آپ کو دیں گے تو اس کی پوری جانکاری دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں کیریئر کاؤنسلر روحیت پرکاس تو چلیئے ان سے بات کرتے ہیں اور لیتے ہیں ان سے پوری جانکاری سب سے پہلے تو میں آپ نے نیو چینل کا دنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ ایک ٹوپک آف ڈسکشن ہے آج ہمارا اس کے بارے میں بات سیت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہم آج ڈسکس کریں گے ایچ سی ایس کے فوم ہریانہ میں نکلے ہوئے ہیں کافی لوگوں کو پتا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے تو ایچ سی ایس کے اندر بیسک ٹرمز کیا ہے کب فوم فیلنگ سٹارٹ ہو رہی ہے کب تک ہمیں فوم بڑھنے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور ایگزامز پیٹرنز کیسے ہوں گے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ اوفیشل ویب سائٹ ہے www.hpsc.gov.in وہاں پر آپ آپ HPSC کے فوم دیکھ سکتے ہیں HPSC کے اندر جو HCS کے جو فوم نکلے میں Executive Branch and Other Allied Services کے وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں last date کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی last date ہے apply کرنے کے لیے 2 April 2021 یعنی کہ 2 April 2021 last date تک آپ apply کر سکتے ہیں basic اس میں qualification requirement کیا ہوگی qualification چاہیے graduation یعنی کہ کوئی بھی BA, BTEC, BSC یا پھر Other Samkaksh جو بھی qualification ہے وہ sufficient ہے HCS کے فوم apply کرنے بھی لیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ number of posts number of posts اس میں 156 156 posts پوسٹ ہیں اس کے اندر جس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کریں تو HCS Executive Branch جسے ہم SDM بھی کہتے ہیں اس کے بعد DSP اس کے بعد DFSO District Food and Supply Controller District Food and Supply Officer اس کے بعد Traffic Manager اور Other Allied Services ہیں Class A نائب Class A تحصیلدار کی جو پوسٹ ہے وہ بھی HCS کے اندر آتی ہے تو اس کے لیے اب ہم discuss کریں گے کہ پیپر کا پیٹرن کیا رہتا ہے تو پیپر کے پیٹرن کے بارے میں ہم discuss کریں تو اس میں آتا ہے پہلے Pre-Learning examination ہوگا یعنی کہ آپ کا Pre-exam ہوگا جو subjective نہیں ہوگا objective type ہوگا objective type کے اندر آپ کو 100 number کا آئے گا Journal studies Journal studies جیسے کہ آپ میں سے کچھ لوگ HSSC کی تیاری کر رہے ہوں گے جس میں Journal studies میں Journal India یا پھر Journal Knowledge یا current affairs یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں بھوگول یا political science یہ سب Journal studies کا پیپر ہوگا Journal studies کا جو پیپر ہوگا اس کے exam میں آپ qualification score ہوگا اس کے basis پہ آپ main exam کے لیے آپ کا number آئے گا اس میں دو exam ہوگے ایک general studies ایک aptitude test aptitude test مطلب آپ کا تارکک شکتی جو ہے اس کا visulation ہوگا aptitude test qualifying ہے یعنی 100 میں 33 number جس کے ہوں گے وہ ہی اس کے لیے qualify کر جائے گا لیکن آپ کی merit کے لیے سرف general studies کا exam ہوگا 100 number کا وہ count ہوگی آپ کی merit اس میں negative marking بھی ہے one fourth negative marking ہے یعنی کہ 4 question گلت کرنے پر ایک number کٹ لیا جائے جو بھی general studies کا جو ایک paper ہوگا اس کے بعد آپ ایک merit ہوگی ہندی 200 number english 200 number اور اس کے بعد جنرل studies کا ایک paper اور ایک paper ہوگا آپ کا optional سبجیکٹ 39 سبجیکٹ ہے جس میں mechanical engineering سے لے civil engineering سے لے کر آپ math science کے botany یا other political science یا geography یہ سب سبجیکٹ ہے جن میں سے آپ کوئی بھی ایک سبجیکٹ چن سکتے ہیں جس میں آپ paper دینا چاہے تو اس کے بعد سبجیکٹ ہوگا اس کے بعد جو بھی qualify کرے سبجیکٹ test کے اندر 75 number کا ایک personal interview کرنے کے بعد آپ اس میں select ہو سکتے ہیں اگر آپ کو پہلے کا paper دیکھ نہ ہو تو description box کے جو جنرل studies کا pre paper ہوا ہے اس کا آپ test دیکھ سکتے ہیں اس میں جو 100 number کا question تھا اس کا link دے دیا جائے جو آپ download کر کے دیکھ سکتے ہیں اب ہم age limit کی بات کریں تو اس کے اندر allied HCS اور 18 سے 42 ورس تک ki age limit ہے اور جو reserved کٹیگریز ہے ان کے لئے 5 year کا extension ہوتا ہے لیکن جو DSP کی post ہے اس exam میں جو DSP کی post ہے اس post کے لئے 18 سے 27 سال کی age requirement ہے 18 سے 27 سال پلس میں جو reserved categories کے لئے extension ہے وہ ہو گی یہ صرف 1 DSP کی post کے لئے الگ age eligibility ہے اس کے بعد ہم بات کریں کی اس کی fees of application fees کیا ہے تو 1000 روپیز ہے for all the general categories یا پھر انی راجوں کے جو بھی candidates ہیں SC BC and other reserved categories of hariyana ان کے لئے 250 روپے fees ہے اور women کے لئے بھی hariyana women کے لئے 250 روپے fees لئے فیزیکل ڈیسیبل لوگوں کے لئے فیس نہیں ہے اس کے لئے نیل فیس ہے تو یہ سبھی جانکاری ہے اس کے علاوہ آپ اور بھی کچھ پوچھ نہ چاہتے ہیں تو آپ comment box کے اندر لکھ سکتے ہیں سمیں نکال کر آپ کے comment box میں جو بھی آپ کا سوال ہو ہوگا بھی پتہ لگے کس طرح سے تیاری کا پیٹرن آپ رہنا چاہیے جلدی ایک اور ویڈیو آپ کے سامنے پرستود کریں گے تب تک کے لئے نمسکار اگر آپ پریشان ہیں اپنے گھر اور آئی سیلن سے چاہتے ہیں اپنے آف کو اچھے ڈائی کیجئے نیچے دیئے گے نمبرز پہ